شاپ سے پرچیز نہ کریں شاپ میں زیادہ تر جو ہے وہ ڈیفیکٹیڈ آئیٹم ہوتے ہیں یا مارکٹ میں ہیلو دوستو اسلام علیکم میں ہوں مدصر اور آپ دیکھا ہے اور انگی بڑھ لورش ویٹیوب چینل تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ہم جو ہے اس بریڈنگ سیزن میں جو کہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکے تو بریڈنگ سیزن میں ہم اپنے نئے سیٹ اپ کو کس طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز کافی دوست جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے بریڈنگ سیزن میں ڈائریکٹ بریڈر پیر لیگر آ جائے اور اسے جو ہے فوراں سے ہمارے پاس بریڈ آ جائے گی تو فرنڈز ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ بریڈنگ ٹائم میں کوئی بھی اپنا اچھا بریڈنگ پیر جو ہے وہ آپ کو سیل آؤٹ نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر کوئی بھی اپنے پاس پٹھے آف سیزن میں جو ہے وہ ان کو اچھی طریقے سے گروہ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ان کی کیر کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنے پاس بریڈ لیتے ہیں اگر کوئی آپ کو بریڈر پیر سیل آؤٹ بھی کر رہا ہوگا وہ بھی بریڈنگ ٹائم میں تو میں بھی جو ہے زیادہ تر چانس یہی ہوتا ہے کہ وہ دیفیکٹڈ پیر ہوتے ہیں یا ان میں کوئی نہ کوئی خامی یا کمی ہوتی اسی وجہ سے وہ جو ہے آپ کو سیل آؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو فرینڈ سب سے پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتا دا چلوں کہ اگر آپ نے کوئی نیس کسی بھی نیے سیڈپ کو سٹارٹ کرنا ہے اپنے آسٹریلین پیرٹس کے یا بجیز پیرٹس کے تو فرینڈ سب سے پہلے آپ کو ایک بات کا خیال یہ رکھنا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ پٹھوں کو پرچیس کرنا چاہیے جو اصل ریال طریقہ ہے وہ میں دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ فوری اپنے بریڈنگ ٹائم میں جو ہے بریڈنگ سیزن میں جو ہے وہ اپنے سیٹ اپ کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے جو ریال میتھرڈ ہے کہ کسی اپنے سیٹ اپ کو سٹارٹ کرنے کا زیرو سے تو وہ یہ ہے کہ فرینڈ سب سے پہلے آپ کچھ پیرز جو ہے پٹھوں کے پرچیس کریں میں یہ نہیں بولتا کہ آپ بہت بہت بڑے پیمانے پر یا بہت بڑی بگ انویسمنٹ کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سٹارٹ بھی لینا ہے تو جو میری رائی وہ یہ ہے کہ تین یا چار پیر سے آپ جو ہے اپنے بجیس پیرٹس کا جو سٹارٹ لیں تو آپ بجیس پیرٹس کو جو ہے وہ مارچ کا جو آف سیزن ہوتا ہے مارچ میں جو ہے وہ پیرٹس کا جو ہے وہ آف سیزن ہوتا ہے تو اس میں جو ہے آپ آپ جو ہے پٹھوں کو پرچیس کیے وہ ڈیر سے دو مہینے کے پٹھے ہوں گے بس تو کھاتے صحیح سے وہ کھا پی رہے ہوں تو آپ دو سے دھائی یا دیر سے دو مہینے کے پٹھوں کو جو ہے وہ آپ پرچیس کر لیں تو اس کے بعد مارچ میں آپ اسے انہیں پرچیس کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ مارچ سے لکے سیپٹیمبر تک یہ ہو گئے آپ کے چھے مہینے جب آپ انہیں مارچ سے لکے سیپٹیمبر تک اپنے پاس اچھی طریقے سے رکھیں گے ان کی کیئر کریں گے فوڈ وغیرد کھلائیں گے ٹائم ٹو ٹائم ان کی جو ہے صحیح طریقے سے میڈیسن اور ملٹی ویٹیمین منرال اور بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے ہوا سے بچائیں گے سردی کے موسم میں اور بہت سارے گرمی میں جو ہے انہیں گرم ہوا سے بچانا اور تھنڈا محول دینا صحیح طریقے سے جب آپ ان کی کیئر کریں گے تو انشاءاللہ ضرور سے ضرور وہ چھے مہینے کے اس ٹائم ہو جائیں گے سیپٹیمبر تک مارچ سے لے کے سیپٹیمبر تک چھے مہینے کے ہو جائیں گے فرنٹ جب وہ چھے مہینے کے ہوں گے تو ویسے بھی چھے مہینہ جو ہے وہ فول ایج ہوتی بجیس کی بریڈنگ کی لوگ ڈھائی تین مہینے میں بھی لیتے ہیں میں انہیں یہ نہیں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہوتی کہ کالونی میں جو یہ پیرٹس جو ہے وہ جلدی سے دوسرے پیرز کو دیکھ کر جب وہ بریٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے پیر تو یہ انہیں دیکھ کر بھی فورا ہیٹ پر آنے لگتے ہیں اور چونکہ یہ جو ہے ڈھائی سے تین ساڑھے تین مہینے میں یہ تیار ہو جاتے ہیں کیجس میں بھی ایسا ہوتا ہے میں یہ نہیں بول رہا ہوں وہ ایک الگ میٹر کے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ج جلدی سے جلدی تیار ہو جاتے ہیں لیکن جو ریل ایسے فرینڈز وہ چھے سے آٹھ مہینے کی ہوتی ہے چھے مہینے وہ آپ کے پاس مارڈ سے سپتمبر تک رہیں گے اور دو مہینے کے وہ پہلے ہی ہوں گے جب آپ انہیں پرچیس کر کر لے کر آئیں گے تو یہ ہو کہ کل ملا کے آٹھ مہینے آٹھ مہینے جب وہ پرفیکٹ ایج ہو جائے گی ان کی بریڈنگ کی جب ان کا پیر آپس میں لگنا شروع ہو جائے تو جو ہے آپ ان کو جو ہے الگ الگ کر دیں یہ ایک ریل میتھڈ ہے اور دوسرا میتھڈ یہ کہ اگر آپ بریڈنگ سیزن میں فوری سٹارٹ لینا چاہتے ہیں اپنے برٹس کا تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ کسی اعتبار والے بندے سے یا کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کی نظر میں اچھا ہو جس کا سیٹ اپ ہو یا کوئی کال ہو نہیں ہو شاپ سے پرچیس نہ کریں شاپ میں زیادہ تر جو ہے وہ ریفیکٹیڈ آئیٹم ہوتے ہیں یا مارکٹ میں کیونکہ بریڈنگ سیزن میں کوئی بھی آپ کو اچھی چیز نہیں دے گا آپ اگر آپ کو فوری لینا ہے بریڈنگ سیزن میں بریڈر پیئر تو آپ کسی ایسے بندے سے لے کہ جس کا گھر میں کوئی اچھا سیٹ اپ ہو یا آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہو جو سیٹ اپ چلا رہو کالونی چلا رہو بلکل اچھے اچھے پرندے اس کے پاس سارے وی آئی پی سائز والے پرندے اور اچھی وہ کیئر کرتا ہو آپ کے سامنے والے دیکھ بھال کرتا ہو جو آپ کو نظر میں ہو آپ کے ان سے آپ جو ہے بریڈر پیئر پرچیس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اچھی طریقے سے گھر کے پرندے جو ہوتے ہیں وہ ا اچھی کیئر کرتے ہیں گھر میں جو بھی پرندے رکھتے ہیں تو اگر آپ کو فوری لینا ہے تو آپ کسی گھر سے بریڈر پیئر کو پرچیس کر کے اسے اپنے سیٹ اپ پر جو ہے فوری لگا سکتے ہیں تو فرنس یہی دو میتھرڈ میں نے آپ کو بتا دیئے اگر آپ نے فوری پرچیس کرنا ہے تو کسی کے سیٹ اپ سے اچھے بریڈر کے سیٹ اپ سے پرچیس کریں تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید انٹرسٹنگ سی و ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے کینڈلی اپنے ریچرر اور لوگی بڑڈ لورز کو سبسکرائب کریں تھینکس فور وچنگ اللہ حسیز